بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیئر سٹوڈنٹس می نیم ایس محمد علیہ السلام اور میں ہم ایک کمپیوٹر ٹیچر آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یوزر ڈیفائن فنکشن کے حوالے سے ڈیٹ ون کے حوالے سے ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو پریویس لیکچرز میں ہم نے بیلٹ ان فنکشن کے حوالے سے سٹڈی کیا اس کی تھیرٹیکلی ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی پڑی اور ہم نے ڈیفرنٹ ٹائس آف بیلٹ ان فنکشن کو سٹڈی کیا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دیر آر ٹو ٹائس آف فنکشن that is نمبر وان is the بیلٹ ان فنکشن اور نمبر ٹو is یوزر ڈیفائن فنکشن اب پروگرامر جو ہے جب کسی پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرتا ہے تو پروگرامنگ لینگویج کے اندر کمانڈ، سٹیٹمنٹ، سیمبلز اور اس کے علاوہ فنکشن بھی ہوتے ہیں اور ان فنکشن کو جو بنے بنائے فنکشن ہمیں کسی لینگویج کے ساتھ بیلٹ ان ملتے ہیں ان کو ہم سٹڈی کر چکے ہیں ان کو بیلٹ ان فنکشن کہتے ہیں اور ہم نے اپنے سیلیبس کے مطابق وان بائی وان ان کو سٹڈی بھی کیا لیکن اب یہ نیا ٹاپک ہے یوزر ڈیفائن فنکشن جب کوئی پروگرامر پروگرامنگ کرتے کرتے انتہائی ماہر ہو جاتا ہے تو دین وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے بھی اپنا کوئی ایسا پروگرام بنائے جو اس لینگویج میں نہ ہو تو اس پروگرام کو اس موڈیور کو بنا کے وہ اپنے پروگرام میں منی ٹائم یوز کر سکتا ہے ایسے فنکشن کو یوزر ڈیفائن فنکشن کہتے ہیں اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیر آر ٹو ٹائس اف فنکشن بیلٹ ان فنکشن اینڈ یوزر ڈیفائن فنکشن بیلٹ ان فنکشن these are the part of language they are defined and developed by the programmer of the language but اس کے بعد ان کو یوز کرنے کے بعد ہمیں ایسی مہارت ہم حاصل کر لیتے ہیں پروگرامر ایسی مہارت حاصل کر لیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اپنا کوئی فنکشن بھی define کر سکتا ہے وہ فنکشن جو لینگویج میں نہ ہو situation یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پروگرامر پروگرامنگ لکھتا جاتا ہے پروگرام لکھتا جاتا ہے پروگرام کا size بڑا ہوتا جاتا ہے تو بعض اوقات ہمیں کئی دفعہ add record کا پروگرام لکھنا پڑتا ہے تو ہم add record کا پروگرام ایک دفعہ لکھے اس کا فنکشن بنا کے اس کو as a name کے طور پر پھر ہم use کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم پروگرام بنانا چاہتے ہیں کہ user جو ہے جب input کرے data تو وہ upper case میں ہی input ہو یعنی اگر caps lock on ہو یا off ہو تو بھی data جو ہے وہ upper case میں appear ہو تو جس جگہ user جو ہے وہ data input کرے گا پروگرامر کیا کرتا ہے وہاں چھوٹا سا ایک module جس کو function کہتے ہیں apply کر دیتا ہے لگا دیتا ہے جس سے اگر caps lock off بھی ہو تو پھر بھی data جو ہے alphabetical data جو ہے capital letter میں appear ہوتا ہے تو اس طرح کے ہمیں کئی function جو ہے وہ بنانے پڑتے ہیں مثال ایک اور میں دیتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پہ آپ نے value لکھ لی 50.5 50.5 تو بعض اوقات user یہ کرتا ہے کہ 50 لکھنے کے بعد double dot لگا دیتا ہے غلطی سے double dot لگا دیتا ہے تو user کیا کرتا ہے programmer کیا کرتا ہے ایک function بنا لیتا ہے جہاں numerical value input کرنی ہوتی ہے وہاں یہ program ایک ہم بناتے ہیں ایک function ہم خود سے design کرتے ہیں کہ جب اس area میں user dot ایک دفعہ press کر لے اب dot جو ہے اس کا جو code ہے ask code ہے وہ 46 ہے تو ہم اس کی programming اس انداز میں کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ 46 یعنی اس کا code appear ہو جائے تو then اگر غلطی سے بھی user دوسری دفعہ dot input کرے تو وہ input ہوتا ہی نہیں اسی طرح ایک اور بھی ہم function بنا سکتے ہیں کہ جب ہم کسی role number کو یا cnic number کو یا customer id کو یا item number کو ہم feed کرنے لگتے ہیں very first time تو ہم غلطی سے ہم سے space press ہو جاتا ہے تو space press ہو گیا ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم نے value بھی input کر دی اب فرض کہیں ہم نے role number 10 feed کرنا تھا تو role space آگیا لیکن جب آپ کبھی search کریں گے اس record کو تو role number 10 کبھی بھی search نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ search کرنے لگیں گے آپ space نہیں دیا شروع میں لیکن جب آپ نے record add کیا تھا تو اس میں space بھی دیا ہوا ہے تو اس وجہ سے کچھ problem آجاتے ہیں تو ہم data validation کے حوالے سے کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے module یعنی function بناتے ہیں جو اس طرح کی problem کو overcome کرتا ہے تو ہم پھر ایک چھوٹا سا program بناتے ہیں جس کو module یا user define function کہتے ہیں کہ اس field میں اگر شروع میں غلطی سے بھی space دب جائے تو وہ module چھوٹا سا program that is defined by the user worker وہ پہلے والا دیا space truncate کر دے اس کو ختم کر دے تو اس طرح سے غلطیاں نہیں ہوتی غلطیاں ہونے کے باوجود overcome ہو جاتا ہے کیونکہ programmer کا کام ہوتا ہے program بنا کے دے دینا اور اس کا use کرنے والا ہے وہ end user ہے اس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا سوائے اس کے data input کرنا ہے اس کو record جو ہے وہ اس کی reports نکال لیں اس طرح سے توڑا معلومات ہوتی ہیں تو they are also known as a keep punch operator programmer اپنا program ایسے feature ڈال کے دیتا ہے کہ user کے لیے اس پہ کم سے کم problem ہو تو چلتے ہی اپنے topic کی طرف نہیں ہوتی تو اس طرح کی command user define کرتا ہے these are known as a user define function تو number one is a user define function is completely defined and customized by the programmer یعنی کہ user define function وہ ہوتا ہے جو user بناتا ہے یعنی programmer خود design کرتا ہے یہ completely defined and customized customized کا مطلب ہے کوئی کمی کرنا کو بیشی کرنا اور اپنی requirement کے مطابق function کو design کرنا by the programmer or by the user to solve کیوں بنائے ہم تاکہ وہ solve کرے some type of problem اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو program لکھتے ہیں وہ کوئی problem کو solve کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک program average calculate کر رہا log calculate کر رہا ہے کوئی function جو ہے وہ upper میں convert کر رہا ہے lower میں convert کر رہا تو these are the function there are some problem تو ان problem کو solve کرنے کے لئے ہم چھوٹے چھوٹے program بناتے ہیں they are known as a function or modules اور یہ دو قسم تھے built in پڑھ چکے user define کی ہم بات کر رہے ہیں تو these functions that we write یہ جو function ہم لکھتے ہیں are called user define function اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھئے گا there are two types of function user define and built in user define کا دیکھیں جب آپ user define function کو define کریں تو سب سے پہلے syntax کو سمجھنا ضروری ہے first of all you have to put the line number any line number then یہ key word لکھنے پڑیں گے آپ دی have been define or fm یعنی define function name یہ ہمیں as it is type کرنا پڑے گا then اس کے بعد جو نام آپ type کریں گے any name upper lower add record delete record any function name you have to write argument میں پہلے پڑھا چکا ہوں کہ argument is a value that is given within function next ہم چلتے ہیں اس کی expression کی طرف کہ expression کسی value کو expression کہ سکتے ہیں کسی variable کو expression کہ سکتے ہیں تو expression is an expression that perform the operation of the function یہ وہ expression ہے جو کوئی operation perform کرے گی مجھے امید ہے کہ آج کے lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس کے حوالے سے اگر کوئی problem ہو تو آپ مجھے call کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں بہت شکریہ و السلام